دوستو سپریم کورٹ سے نکل کر آ رہی ہے بڑی خبر سہران نویشکوں کو لے کر بھائی سہران نویشکوں کے پیسے باپس کیے جائیں گے سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر کے پوری یہ یہاں پر اعلان کر دیا ہے کہ بھائی جتنے بھی نویشک ہیں ان کے پیسے باپس کیے جائیں گے دوستو کیا ہے یہ پوری خبر آپ کو باریکی سے سمجھاؤں گا تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان تک پورا ویڈیو دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا لائک کرنے کے میں کوئی بھی کنجوسی مت کیجئے گا شیئر کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ ووٹس ایپ فیس بک ٹیلیگرام سبھی جگہ شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکون کو دوا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو بہت اندیزار تھا بھائی سہارا نیوشکوں کو آخر میں ان کا پیسہ باپس ملے گا کیسے ملے گا تو سپریم کورٹ نے بھائی بڑی خوشکبری دے دیا ہے سپریم کورٹ نے آدھیج جاری کر دیا ہے کہ بھائی سہارا نیوشکوں کا پیسہ باپس کیا جائے الگ الگ نیوز پیپر نے الگ الگ طریقے سے اس نیوز کو پرکاشت کیا ہے ایک نیوز پیپر کی گٹنگ میں یہاں پر فلیش کر رہا ہوں دیکھیں لکھا ہوا ہے سہارا کے نیوشکوں کے پیسے ملیں گے باپس نیچے کی طرف لکھا ہے بشیش کاتے سے پانچ ہیارا کروڑ روپے جاری کرنے کا سپریم آدھیج یعنی کی جو سہارا کا مین ایکاؤنٹ ہے اس میں سے پانچ ہیار کروڑ روپے جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے اور وہ نیوشکوں کو دیے جائیں گے لکھا ہوا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ نے سہارا انڈیا کے کروڑوں نیوشکوں کو بڑی راہت دی ہے نیوشکوں کے فسے پیسے باپس کرنے کے لیے شیش عدالت نے بدھوار کو کن سرکار کی آجپاہ وشیش کاتے میں پڑھے چوبیس ہیار نو سو انہاسی دشنالف چھ سات کروڑ روپے میں سے پانچ ہیار کروڑ روپے جاری کرنے کا آدھیج دیا ہے جسٹس اے مار شاہ اور جسٹس سی ٹی ربی کمار کی پیٹ نے آدھیج میں کہا ہے کہ پانچ ہیار کروڑ روپے سینٹرل ریجسٹرار آف کوپریٹیب سو ایسائیٹی کو ٹرانسور کیا جائے پانچ ہیار کروڑ روپے جو ہے وہ ٹرانسور کرنے کی بات کہہ دی گئی ہے یہ ہے رکم نیوشکوں میں بترت کی جائے جتنے بھی نیوشک ہیں ان میں یہ رکم جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کر دی جائے گی پیٹ نے پاردرشی طریقے سے رکم سیدھے نیوشکوں کے بینک خاتوں میں بیجنوں کو بھی کہا ہے تو آپ کو آپ کا جو بینک کھاتا ہے جو اس خاتے میں پیسہ ٹرانسور کر دیا جائے گا کلیر کہہ دیا ہے بھئی نو ماہ میں پورا بھکتان کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ بھئی نو مہینے میں پورا بھکتان کر دیں یہاں پر ہائیلائٹ کر رکھا ہے کہ نو ماہ میں پورا بھکتان پیٹ نے نو مہینے میں بھکتان کا کام پورا کرنے کے لیے کہا ہے عدالت نے آدیش دیا ہے کہ بکتان کرنے کے بعد اگر رکم بستی ہے تو اسے باپس وشیش کھاتے میں ٹرانسفر کیا جائے یعنی کہ یہ جو پیسہ پانچ ہزار کورو روپے دیا گیا ہے اگر یہ نویشکوں کو دینے کے بعد بچ رہتا ہے تو باپس اسی وشیش کھاتے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کے پورو جج کریں گے نگرانی جو پورو جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس چیز کی پوری نگرانی کریں گے لکھا ہوا ہے پیٹ نے کہا کہا کہ رکم بیتران کی نگرانی سپریم کورٹ کے پورو جج جسٹس اور سبحاش ریڈی کریں گے نیائے مطر باکیل گورب اگربال ان کا صحیح کریں گے اس کے لیے جسٹس ریڈی کو ہر مہینے پندرہ لاکھ روپے اور نیائے مطر اگربال کو پانچ لاکھ روپے ملیں گے تو وہ بھی ڈیسائیڈ کر دیا گیا جو یہ کام کرے گا جو اس کی نگرانی کرے گا اس کو کتنا پیسہ دیا جائے گا سینٹرل ریجسٹر آر آف کوپریٹیو سوسائیٹی جسٹس ریڈی اور نیائے مطر کی صلاح پر جمع کرتاؤں کو راشی کا بھکتان کرنے کے طور طریقے تیہ کریں گے طور طریقے کیا ہوں گے کس طریقے بھکتان ہوگا کب ہوگا پورا ڈیٹیل جیسی میرے پاس پہنچے گا میں آپ کے لیے ویڈیو پروبائیٹ کرا دوں گا لیکن آپ کو مس نہیں کرنا ہے ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں مس نہ ہو تو یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ اس سے ریلیٹڈ آپ سے چھوڑ نہ پائے آگے دیکھیں ہائی لائٹ کر رکھا ہے نیویشکوں سے جھٹائے پچھے ہزار کورو روپے یہ پورا معاملہ ہے سارا انڈیا کا یہ ہے بیواز سال 2009 کا ہے آروپ ہے کہ سارا نے غلط طریقے سے اس کے ذریعے نیوشکوں سے قریب پچھے سیاہ روپے کی رقم جھٹائی تھی یہ ہے معاملہ سیوی کی جانکاری میں آ گیا سیوی نے سہارا کی ان کمپنیوں کی جانچ کی تو کئی انہمیتہیں پائی گئیں اس کے بعد سیوی نے سارا کو نیوشکوں کو ان کا پیسہ بیاج سمیت لوٹا نگاہ دیش دیا بعد میں معاملہ علاستہ چلا گیا اور سارا کے کروڑوں نیوشک اپنے فند کا اندھار کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اور ابھی بھی پیسہ نہیں مل پایا تو اسی لیے یہ سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا نیچے ایک اور انہوں نے ہائیلائٹ کر رکھا یہ شیرز کوٹ نے کہا تھا رقم لوٹا ہے دراصل آگستہ 2012 میں سپریم کوٹ نے ہی سارا انڈیا کی دو کمپنیوں سہارا انڈیا ریال ایسٹیٹ کارپریشن لیمیٹیڈ اور سہارا ہاؤسنگ انڈیا کارپریشن لیمیٹیڈ کے نیوشکوں کو ان کی رقم باپس کرنے کا آدیش دیا تھا شیرز عدالت کے اس آدیش کے بعد بشیز ایسکرو کھاتا کھولا گیا تھا اس کھاتے میں سارا کی طرف سے چوبیس ہزار نو سو انہاسی دشنل نفذ چھ سات کروڑ روپے جمع کرائے گئے ہیں تو سارا نے پیسہ جمع کرا دیا جو چوبیس ہزار سے زیادہ لگ بک پچیس ہر کروڑ روپے گارس پاس پیسہ ہے اور یہ پیسہ اسی کھاتے میں سے ٹرانسفر کیا جائے گا پانچ ایر کروڑ روپے اور یہ نیوشکوں کو بہٹا جائے گا اگر پیسہ بچ رہتا ہے تو باپس اسی بشیز کھاتے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا دوستو جیسے ہی سے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ آئی گی تو آپ کا بھائی آپ کو سب سے پہلے پہنچا دے گا آپ لوگ نیچے کمنٹ ورکس مارکت ضرور لکھے گا بھائی سہارا نیوشک نیوش ٹوڈے یا پھر آپ کی جو بھی رائے ہو وہ نیچے کمنٹ ورکس مارکت لکھے جس سے کہ آگے مجھے اس طرح کی اپ ڈیٹ دینے میں مدد ملے گی مجھے بتائی کہ آپ لوگوں کا کتنا پیسہ سہارا کے پاس رکا ہوا ہے یہ بھی کمنٹ کیجئے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ فیوچر میں ہمارا ہر ویڈیو آپ تک اصنی سے پہنچ سکے اپنا کہہ لکھئے پریبار کا کہہ لکھئے فرمو لکھات ہوگی